بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم ہارڈ وارٹر کی نقصانات کیا ہیں پہلا نقصان کیا ہے اس کو ہم کیوں امپارٹن ہے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کو وارٹر کیا ہوگا ہارڈ ہوگا وہ اس میں جو آپ کا کلیننگ کا جو ایکشن ہے کلیننگ جو آپ نہا رہے ہیں یہ کپڑے دو رہے ہیں وہ جو پراسس ہے وہ کیوں ہوگا پور نانے کا یا کپڑے دونے کا پراسس کیوں ہوگا پور پور کا مطلب ہے وہ بیکار ہوگا آپ کے کپڑے صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوں گے اگر سابن جاگ ہی نہیں بنتی تو میل کیسے نکلے گی کپڑے بھی آپ کو صحیح ترکی سے واش نہیں ہوں گے اور دوسری بار یہ کلیننگ کر رہے ہیں آپ تو کلیننگ والا پروسس بھی صحیح نہیں ہوگا دوسرا نقصہ یہ ہے کہ آپ کا بہت سارا جو سابن ہے سوپ کی جو ایمونٹ ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے زائے ہو جاتی ہے سوپ کیوں زائے ہو جاتی ہے ظاہر ہے آدھا جو سابن ہے وہ ٹیکی ہیں مال کے کیا ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے پانی آپ کا اچھا ہے تو سارا جو سابن ہے وہ کیا بنائے گا جاگ آپ کے چار پانچ جو کپڑے ہیں ان کے لیے ایک سابن بھی کافی ہے لیکن اگر آپ کا پانی صحیح نہیں ہے تو آپ جو چار پانچ کے لیے آپ کو ایک کی وجہ دو سابن لینے پڑیں گے کیونکہ آدھا سابن کا ہو جائے گا وہ ٹیکییں مان گے وہ نیچے بیٹھ جائے گا وہ زائے ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا تو پہلا نقصہ یہ کہ آپ کا واشیں یا کلیننگ کا پروسس ہی نہیں ہوتا دوسرا نقصہ یہ کہ آپ کا جو سابن ہے وہ بہت سارا کیوں ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے تیسرہ نقصہ دی سٹوڈنٹ کیا ہے یہ جو پانی ہارڈ کیوں ہوتا ہے اس ہارڈ ویس پانی کے اندر کیا ہوتا ہے مختلف قسم کے سارس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سارس نمکیات ہوتے ہیں اگر اس پانی کو آپ قسم استعمال کرتے ہیں ایف یوز ان بوائلر فیٹری میں آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں بوائلر ہوتے ہیں بوائلر میں کیا کرتے ہیں پانی کو گرم کرتے ہیں نام سے ذارہ ہے پانی بوائل ہوتا ہے بائلر ہوگا کیا بن جاتا ہے ویپر سے پھر بیلی بھی بنتی ہے آپ کو پتا ہے بیلی کیسے بنتی ہے پانی کو گرم کر کے اس ٹیم بنتی ہے سٹیم سے بھی پھر وہ آگے سے پھر بیلی کیا ہو سکتی ہے پروڈیوس ہو سکتی ہے تو انڈسٹریز میں ایک کامن پریکٹس ہے کیا کہ پانی کو گرم کر کے کیا بناتے ہیں باب بناتے ہیں پھر سٹیم جائے باب اس کے آگے سے کیا ہے بہت ساری یوزز ہیں لیکن اگر آپ کا بانی ہارڈ ہے اس کو آپ انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں باب بنانے کیلئے اس کا نقصان کیا ہے اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے اندر اس پانی کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آرڈ وارٹر کیوں ہوتے ہیں ہر وٹر کی وجہ کیا اس کا بہت سارے کیا ہوتے ہیں سارس ہوتے ہیں یہ سارس جو ہیں یہ کیا ہوجاتے ہیں وہ جو آپ کے بوائلر ہے ان کے پائپس کو کیا کر لیتے ہیں بلاک کر لیتے ہیں وہ آپ کے جو جو آپ کا بوائلر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے پائپس لگے ہوتے ہیں پائپ ہوتے ہیں اس میں وہ سارس کیا ہوجاتے ہیں جم ہو جاتے ہیں تو سارس جم ہو جاتے ہیں جب آپ پانی کو گرم کرتے ہیں باپ بنتی آگے سارس جم ہوتے ہیں باپ جب گزنے لگتی ہے تو وہ جو سارٹس ہیں وہ کیا کرتی ہے وہ پائپس کو بلاک کیا ہوتا انہوں نے باپ کو جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا جب باپ کو جانے کا راستہ نہیں ملتا آگے سارٹس نے بلاک کیا وہ سارٹس کہاں سے آگئے یہ آڈ وارٹر کے اندر ہوتے ہیں باپ جب جاتی ہے آگے سٹیم جاتی ہے آگے سے وہ سارٹس نے اس کو بلاک کیا ہوتا ہے راستہ نہیں ملتا تو وہ اتنا پریشر مالتے ہیں اس ٹیم کہ وہ سارا بوائلر کے ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے صبح خبروں میں آتا ہے اخوار میں آتا ہے فلاں فیٹری کا بوائلر پھٹنے سے دس مزدود جانباغ بیس مزدود جانباغ زیارہ بوائلر جب پھٹتا ہے تو بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے تباہی ہو جاتی ہے بلکل ایسے یہ جس طرح ہم چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ چکنائی والی چیزیں ہمارے کہاں جاگے جم ہوتی ہیں ہمارے دل کی نالیوں میں ہمارے خون کی نالیوں میں کیا ہو جاتی ہیں جم ہو جاتی ہیں جم ہو جاتی ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی جو نالیوں ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں بلکل بند ہو جاتی ہیں تو جب بلیڈ آنے لگتا ہے تو اس کو آگے سے راستہ نہیں ملتا وہ سارا کیا ہوتا ہے آگے سے راستہ بند ہوتا ہے تو بلیڈ کی سلائی بند ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہارڈ اٹیک ہو گیا تو ہارڈ اٹیک کیوں وہ ہوتا ہے جی وہ آپ کی چکنیائی جو ہم کھاتے ہیں وہ ساری جاگہ کے ہو جاتے دل کی نعلیم میں جم ہو جاتی ہے تو وہ خون کو گزنے کا راستہ ہی نہیں ملتا اس کو کہتے ہیں ہارڈ اٹیک تو بائلر کیوں پھڑتا ہے جو آپ کے ہارڈ ویٹر کے اندر کے ہوتے ہیں سارس ہوتے ہیں وہ جاگہ بائلر کے پائپس میں گے ہو جاتے ہیں پھڑ جاتے ہیں پانی وہاں سے گزرتا ہے تو پانی گزرتا ہے تو کیا کل لیتا ہے جب باپ گزرتی اس کو راستہ نہیں ملتا آگے سے وہ بلاک ہوتے ہیں پائپس وہ اتنا پریشن مارتے ہیں کہ سارے پائپ ہی کی ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں بہلے پھٹ جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کیا ہو جاتی تباہی اور اگر چوچی بھائی یہ یاد رکھیں آپ کو بتائیں جو پیور وائٹر اس کا بائلن بائنڈ کتنے ہیں سو ڈی سنڈی گریٹ اگر پانی کے اندر مختلف قسم کے کیا ڈال دیں آپ سارٹس پانی کا بائلن بائنڈ سو سے کیا ہو جائے گا بڑ جائے گا پانی دے سے بائل ہوگا تو پانی جتنا جلدی بائل ہوگا انڈسٹریز میں اتنا زیادہ فائدہ ہے جلدی ویپل بنے گا جلدی کیا بنے گا باب بنے گی لیکن اگر آپ کے پانی کے اندر سارٹس ہیں سارٹس کی ویسے پانی کے بائلن بائنڈ کیا ہو جاتا ہے بڑ جاتا ہے مثلا پانی نے سو ڈی سنڈی گریٹ پر بائل ہونا تھا وہ ایک سو دس پر بائل ہوگا ایک سو بیس پر بائل ہوگا اس کا نقصان کیا ہے ظاہر ہے جب پانی سو بر بائل ہوگا آپ کو کم ہیٹ چاہیے جب پانی دو سو ایک سو دس پر بائل ہوگا ایک سو دس پر آپ کو کیا چاہیے زیادہ ہیٹ چاہیے یعنی آپ کا فیول کیا ہوگا زیادہ استعمال ہوگا کیا مطلب یہ جو سارٹس ہیں سارٹس کون سے جس کی وجہ سے پانی آٹ ڈی سارٹس یہ جو سارٹس ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں انکریز بڑھا دیتے ہیں کیا چیز انکریز تھی بوائلنگ پوائنٹ آف وارٹر پانی کے بوائلنگ پوائنٹ کو کیا کر لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں جب بوائلنگ پوائنٹ پانی کا بڑھ جائے گا تو کیا ہو جائے گا کیا ہوگا کنزیوم کنزیوم مین استعمال کرتے ہیں مور فیول آپ کا فیول کیا ہوگا زیادہ لگے گا کس کے دوران بوائلنگ کے دوران ویسے سے باپ بننے کے دوران آپ کو پڑھ آپ نے کیا بڑھا ہے آپ کو یہ بتایا کہ باپ بننے کے دوران پانی کو گرم کرتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے باپ بن جاتا ہے پانی کو گرم کرتے تو کیا بن جاتا ہے باپ باپ بن جاتا ہے لیکن جب اس کو آپ بانی کے اندر کیا ہوں گے ساٹس ہوگئے تو ساٹس کی وجہ سے وہ پانی کا بائل ہر 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 کا جو نقصان ہے ہارڈ وارٹر کا وہ کیا ہے جی پائیو نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس وارٹر کو کیا یوز کرتے ہیں ایف یوز فار ڈرنکنگ ایف یوز فار ڈرنکنگ دیکھیں ہم پانی استعمال پر کرتے ہیں ڈیلی لائف میں ہمیں تو نہیں بہتا کہ پانی کیا ہارڈ ہے یہ نہیں ہے پینے سے تو نہیں بہتا جلتا اگر آپ ایسا پانی بھی رہے جو کیا ہے ہارڈ ہے تو ایف یوز فار ڈرنکنگ تو یہ کیا کرتا ہے سٹومک ڈیزیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز لارج اماؤنٹ آف سوپ اس سابن زیادہ استعمال کرتا ہے ایک ہارڈ وائٹریز آئن فیڈ ٹو یوز ان سٹیم انجن ان بائیلرز آپ کو تاہی بائیلرز جہاں پر باہ بنتی ہے وہاں کو استعمال کرنا بہت صحیح نہیں ہے کیوں وین ہارڈ وائٹریز ہوسٹ ان بائیلر اگر آپ اس کو بائیلر میں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہو جائے تھے اس کے اندر سارس ہوتے ہیں سارکس کے ہوتے ہیں کیلشی مور مینگنیشنگ پر سارس ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اٹھا باٹم نیچے وہ تھلے پر بیٹھ جاتے ہیں پینے میں بیٹھ جاتے ہیں ہارڈ انسولیٹس کے سخت قسم کے وہ سارڈ سخت قسم کی وہ وہ ہام پر ہوں کی ماسکیاں کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ہارڈ ہارڈ میٹیری بنا لیتے ہیں ایز ای ریزلٹ مور فیول اس کنزیوم زیادہ فیول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے ظاہرہ جب آپ بائلنگ کا پراسزر کریں گے زیادہ ہیٹ کریں گے تو وہ ہام پر کیا ہو جائے گا یہ زیادہ ہو جائے گا تو اگر آپ ایسے پانی کو بائلر میں استعمال کریں گے تو اس پانی کے اندر کیا ہوتا ہے سارٹس وہ سارٹس وہ بائلر کے نیچے جم ہو جاتے ہیں سخت قسم کے وہ مٹیریل کو دور پر وہاں کیا ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کیا لاستعمال ہوا ہارڈ انسولیٹن سکیل آرڈ کا انسولیٹن کیسے کہتے ہیں سارٹس کی ویسے ہیٹ میں اندر نہیں جاتی انسولیٹن کو اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ویسے ہیٹ ایک جگہ سے دور جگہ نہ جائے جیس طرح آپ گھر میں تھرمس ہوتا ہے نا تھرمس کہ وہ ایک مٹیریل لگا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انسولیٹر انسولیٹر کا کام کیا ہے اندر کی ہیٹ کو باہر نہیں جانے دیتے اس لیے آپ وہ تھرمس کے اندر چاہ رکھتے ہیں وہ گرم ہی رہتی ہے کافی دی گرم لہتی کیوں کہ اس کے اندر جو مٹیریل لگا ہے فارم لگا ہوتا ہے اندر اس کے وہ کیا کرتا ہے وہ انسولیٹر کا انسولیٹر کا کام کرتا ہے اس لیے گھروں میں بھی آئی کر انسولیٹر لگائی جاتی ہے آپ نے فیض میں بڑھ ہوگا وہ انسولیٹر کا کام کیا ہے باہر کی گھر اٹھانے اندر نہیں آنے دیتے ہیں اندر کی جو گھرمی باہر نہیں جاتی کھبک کمرے جو ہوتے ہیں وہ گھرمیوں میں کیا ہوتا ہے انسولیٹر کی بیزہ گھرمی میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سردی میں کیا ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں اور اitre کو جھتے ہیں جو چادر والی جولتے ہوتی ہیں وہاں پر انسولیٹر کراتیں تو انسولیٹر یہ سارٹھ ہوتے خاصہ کام کرتے ہیں انسولیٹر کا انسولیٹر کیسے کہتے ہیں یہ جو ہیٹ ہے وہ اس کو اندر نہیں جانے دے جدا ہیت نہیں جائے گی آپ کو فیل کیوں ہوگا ضائع ہوگا زیادہ ہیٹ کیا ہوگی چاہی ہوگی اے ایز ارزال مور فیول اس کنزیوم ظاہر ہے یہ جو ساٹھ سے نیچے جم ہو جاتے ہیں جب یہ نیچے جم ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اس کی بھی ویسے پانی کا بائلن پانی بڑھ جاتا ہے یہ آپ کا فیول زیادہ استعمال ہوگا گیس آپ کی ہے یہ پٹرول ہے جس سے آپ بائلن کے زیادہ ہیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا فیول کیا ہوگا زیادہ استعمال ہوگا اس کے بعد کیا ہے اگر یہ جو ساٹھ نیچے جم ہو ہیں سکیل کا مطلب کیا یہ سارس ہیں یہ کس کی فارم میں جم ہو سکیل مین سخت سے مٹیل کی طور پر وہاں جم ہو گئے بیٹھ کے جم گئے اگر آپ اس کو وہاں سے صاف نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا دے بلاک ڈا ٹیوبز یہ جو بائلر کے ٹیوبز ہیں اس کے جو پائپ سے ان کو کیا کر دیں گے بلاک کر دیں گے ویچ لیڈو انجن ویڈو انجن دیڈ میگے کانسٹن ایٹ دینے سے آپ کے بائلر کی جو زنگی ہو کے ہو جاتی ہے کام ہو مطلب آپ کا زنگی کام میں سمراہ آپ کا بائلر جلدی خراب ہو سکتا ہے کیا زیادہ جسے زیادہ ہیٹ کریں گے تو آپ کے بائلر کیا ہو جائے گا اتنا زیادہ زیادہ گرم زیادہ گرم کرنے سے ا Familroom میں سکی لائف پہ کام ہو جائے گی مثلا آپ کے بائلر نے دس ساری ہیں تو زیادہ ہیٹنگ کی وجوی سے وہ آٹھ سال بھی آٹھ سال میں خراب ہو جائے گا اس کی جو لائف ہے اس کی جو زنگی کیا ہو جاتی ہے کام کر دیتا ہے بوائلر جنگی آگوا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اسے کو اکی اس لئے درنکن کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو یہ پیچس غیرہ لگ جائیں گے انٹسٹائنل آنتوں کی بیماری انٹسٹائنل آنتوں کی بیماری استعمال میدی کی بیماری نہیں کرتا ہے مگنیشم سلف ایٹ اس پریزن آپ کے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کے اس آرڈ وائٹر کے اندر ہے کیمیکل موجود ہو تو اس کا نام کیا ہے مگنیشم سلف ایٹ اگر آرڈ وائٹر کے اندر یہ سال موجود ہے یہ کیا اگر ایڈ آس ویکن اسٹرومک فنکشن یہ جو کیمیکلہ آرڈ وائٹر کے اندر ہوتا ہے یہ آپ کے مید کو تباہ کر دیتا ہے مید آپ کا کیا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ذرا سے بھی آخر آپ کھاتے ہیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے الٹیا لگ جاتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے پیچس لگ سکتے ہیں یعنی سارٹس کے یہ کیا ہیں نقصانات ہیں تو ہارڈ وائٹر ساف وائٹر ہمارے لئے کیوں ضروری آپ کو سامنے اگر آپ کا وائٹر ہارڈ ہوا پہلا اس کا نقصان کیا آپ کے کپڑے دونے میں آپ کا جو کلیننگ گھر ساف کر رہے ہیں آپ اپنی باڈی کو ساف کریں اس میں کیا ہوگا زیادہ ٹائم لگے گا سابنز بات تباہ ہوگا تیسری بات کیا ہے آپ کے بائلر کے اندر سارٹس جم ہوں گے وہ سارٹ زیادہ ہیڈ لیں گے زیادہ ہیڈ لینے سے آپ کا فیوز زیادہ لگے گا دوسری بات کیا ہے آپ کا انجن خراب بھی ہو جو آپ کا جو بائلر ہے وہ خراب بھی جلدی ہوگا اور تیسری بات یہ وہ پھٹ بھی سکتے ہیں بائلر کو تین قسم کے نقصانات ہیں اس کے علاوہ یہ محمد کی مختلف قسم کی بیماریاں بیدا کرتے ہیں سپیشلی اگر اس کے کونسا سالٹ ہوا یہ ہوگئے ہارڈ وائٹر کے کیا چیز نقصانات اس کے یہ بعد جو نیکس چیز ہے وہ کیا ہے ہاڈ وائٹر جو ہے وہ اس کی وجہ پڑتے ہیں کون گونسا اس کی قاضیس کی رہے کون سے قاضیزیں بائے انٹرسٹینٹ آپ کو کیونکہ ہارڈ وائٹر کی ذمہ دار کیا ہے یاد ہے کہ ہارڈ وائٹر کی ذمہ دو میٹل ہے کتنی میٹل ہے دو پیوڈے لو کی میٹل ہے edi ثری میٹل ہیں دو میٹل اگر پانی کے ساتھ آجائے پانی آٹ بند ہے صرف دو میٹل دو کے نام کے ایک نام کے مگنیشیم ایک نام کے اکیشیم یہ دو میڈل پانی کے اندر آ جائیں پانی کے ہو جاتا ہے ہار دیکھیں یہ بھی کیسے آ جائیں ہر سال کی صورت میں نہیں مگنیشیم کے ساتھ کون ہو مگنیشیم کے ساتھ کون ہو مگنیشیم کے ساتھ ہو بائی کاربنیٹ مگنیشیم کے ساتھ کون ہو سلفیٹ مگنیشیم کے ساتھ کون ہو کلورائٹ اگر مگنیشیم کے ساتھ یہ والے آئین ہیں مگنیشیم پہ کون سا جا جا پلاس اس پہ کون نہیں مناتے اگر میگنیشن ان کے ساتھ کیا آجائے اس کا نام کیا آروجن کربنیٹ میگنیشن سلفیٹ میگنیشن کلورائیٹ یہ میں آجائیں پانی آر ہو جاتے ہیں سر کیشن کے ساتھ کون آجائے کیشن بائی کربنیٹ آجائے کیشن سلفیٹ آجائے یا کیشن کلورائیٹ آجائے یعنی پانی جو آرڈ ہوتا ہے ان چھے سال کی ویسے ہوتا ہے ان چھے سال میں سے ایک سال ہی پانی کے اندر آ گیا پانی ہارڈ ہو جائے گا جب پانی ہارڈ ہو جائے گا وہ جاگ صحیح طریقے سے نہیں منایا گا یہ سارے پراپلم جو آپ نے پڑھے ہی ہوں گے میدے کی بیماریاں کون کرتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے کون سا کرتا ہے یہ مگنیشن سلفیٹ پانی کے اندر ہوگا یہ میدے کی بیماری کرتا ہے تو ہارڈنے کی ذمہ دار کتنے سارٹس ہیں چھے سارٹس ہیں تین کیشن کے ہیں تین مگنیشن کے ہیں کون سے ہے بائی کربنیٹ کولورائٹ اور سلفیٹ سارٹس ہیں بہت سارے ہوتے ہیں اس کے لئے سارٹس ہیں آپ نے سارٹ والے چپٹروں پڑھا ہے نا سارٹس ہیں کہ مگنیشن کے اور سارٹ بھی ہیں مگنیشن کربنیٹ ہوگا یہ صحیح سارٹ اس سے پانی ہارڈ نہیں ہوگا مگنیشن نیٹریٹ ہوگا اس سے پانی ہارڈ نہیں ہوگا مگنیشن فلورائٹ اس سے پانی ہارڈ نہیں ہوگا مگنیشن جو ہے نیٹریٹ کربنیٹ سلفنیٹ فسفیٹ اس سے پانی ہارڈ نہیں ہوگا یعنی ضرور نہیں میگنیشیم کے یہ تین ہی سارٹ میگنیشیم کے بشمار سارٹ ہیں یہ والے سارٹ اگر پانی کے اندر ہوگئے پانی کیا ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا یہ والے اگر ان میں سے کوئی ہے تو پانی ہارڈ نہیں ہوگا یہی بات کس کی ہے کیشیم کے اب کیشیم کا کربونیٹ پانی میں آگیا پانی ہارڈ نہیں ہوگا کیشیم کا نیٹریڈ آگیا پھر بھی ہارڈ نہیں ہوگا کیشیم فلورائیڈ آگیا پھر بھی آٹ نہیں ہوگا کیشیم فسویڈ آگیا پھر بھی آٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بہت سار سار صرف کیشیم کے یہ تین سار اور مگنیشنیم کے یہ تین سار یہ چھے سارٹس ہیں جو پانی کو کیا اپناتے ہیں ہارٹ ان کے علاوہ سارٹ سینگل قسم کے سارٹ سوٹیوم کلورائیڈ ہے نمک ہے نمک پانی کے اندر آگیا پانی پھر بھی آٹ نہیں ہوگا بہت سارے ساتھrs آپ پٹ چکے ہیں وہ پانی کے اندر رہوں گے پھر بھی پانی اوہ آرڈ نہیں ہوگا تو وارڈر کی ہاڈنس کی ذمہ دار صرف کتنے سالٹ ہیں چھ سالٹ ہیں تین کےشیم کے تین مینگنیشیم کے کون سے آسان ہے بائی کرمینیٹ اس کو ایک سیو تھری کو بائی کرمینیٹ بھی کہتے ہیں اچ کو بائی بھی پڑھتے ہیں اچ ایڈیوجن بھی پڑھتے ہیں مینگنیشیم بائی کرمنیٹ یا مگنیشم ہائیڈروجن کرمنیٹ کیشیم بائی کرمنیٹ مگنیشم سلفیٹ کیشیم سلفیٹ مگنیشم کلورائٹ اور کیشیم کلورائٹ ٹھیک ہو گیا یہ چھ سال پانی کے اندر ہوگا پانی کیوں ہوجاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے ہارڈنس کی وجہ کیا ہے پانی ہارڈ کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے جب بارش کے پانی اسمان سے آتا ہے تو اس کا فرمول آپ نے پڑھا کیا ہوتا ہے ایش ٹو او جب یہ ہوا سے آتا ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ ہوا میں گیس ہوتی ہے اس کا نام کیا کاربن ڈائک سائٹ یہ پانی کاربن ڈائک سائٹ کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے حال کر لیتا ہے آپ نے سکھ ٹیٹر میں پڑھا تھا کاربن ڈائک سائٹ کی ویسے وٹر کی پی ایج جو ہے سیون سے کام ہوگے کتنی ہو جاتی ہے فائی پائنٹ سکس ہو جاتی ہے کس کی ویسے کاربن ڈائک سائٹ کی ویسے کیا ہے مختلف قسم کے سائٹ آپ کو باتا ہے زمین میں وافن مقدان میں چونہ پڑا ہوئے کیشن کاربن ایٹ کیشن کاربن ایٹ کس کی ویسے کتنے چونے کو فارز نمبر یہ بارش کے پانی آیا راستے میں اس نے کس کو آل کیا کاربن ڈائک سائٹ کو زمین پر پہنٹ ہے زمین میں مختلف قسم کے سائٹ موجود ہیں کیشن کاربن ایٹ فارز نمبر یہ موجود ہے اس کو اپنے اندر کیا کرے گا حل کرے گا ایریشن ہوگا کیلشیم ہائیڈروجن کیسیو تھری کیا بن گے کاربن ایٹ کیشیم ہائیڈروجن کاربن ایٹ اسی طرح یہ بارش کے پانی ہوا سے آتا ہے کاربن ایٹ سائٹ آل کرتا ہے زمین میں کون پڑا ہوتا ہے مگنیشیم کاربن ایٹ کون پڑا ہوتا ہے مگنیشیم کاربن ایٹ اس کو آل کرتا ہے یہ بن جاتا ہے مگنیشیم بائی کاربن ایٹ تو پانی کے اندر کیشیم بائی کاربن ایٹ آگیا پانی پھر ہارڈ ہے مگنیشن بائی گرمیلیٹ آگیا پھر بھی کیا ہے ہارڈ ہے تو پانی ہارڈ کیسے ہوتا ہے وجہ کیا ہے ایک تو اس نے راستے میں کاربن ڈائی شرح کر لیتا ہے جب اوپر آسمانوں سے آتے ہیں نیچے کہاں سے آتے ہیں وہ ٹرابوس فیرگنٹ سے آتی ہے بارش راستے میں کاربن ڈائی شرح حل کر لیتا ہے پھر زمین پر بوجتے ہیں زمین میں بھی مختلف قسم کے سارٹس ہیں وہ سارٹ پانی کا اندرحال ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ سارٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی کو کیا بناتے ہیں ہارڈ پانی کے آڈنے کی زمدہ کتنے سارٹ ہیں آپ وہ پتوں نہیں جائے یہ چھ سارٹ ہیں اور چھے کے چھے گونا ضروری نہیں ہے چھے میں سے ایک بھی ہوا آپ کا پانی کیا ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا مثلا آپ کا پانی اگر آپ جاگ نہیں بناتا اس کا مطلب ہے ان چھے میں سے ایک سارٹ اس کے اندر کیا موجود ہے یہ ٹینتھ کلاس کا پریٹیکل بھی ہے پانی کے ہارڈنس کو چیک کرنا آپ کا جو پانی ہے سکول کا کالج کا گارگبانی ہارڈ ہے یہ سافٹ ہے اگر ہارڈ ہے تو ہارڈنس ختم کرنے کے طریقے بھی ہیں جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اچھا دیر سٹوڈنٹ ہارڈنس کی دو ٹائپس ہیں ہارڈنس کی ایک ٹائپ کا نام کیا ہے ٹمپریری ہارڈنس ٹیمپوریری ہارڈنس اور دوسری جو ٹائپ کا نام کیا ہے پرمننٹ ہارڈنس ٹمپریری ہارڈنس اور دوسری کا نام کیا ہے پرمننٹ ہارڈنس ٹمپریری نام سے زارہ ہے آرزی پرمنٹ نام سے زارہ ہے مستقل ٹمپریری ہارڈنس وہ ہارڈنس ہوتی ہے جو ییٹ دینے سے ختم نہیں ہوتی جسٹ ییٹنگ سے پاسیبر نہیں ہے تو ٹمپریری ہارڈنس دیر ہارڈنس دیر کین بھی روموو یہ temporary ہوتی can be remove یہ سانی سے کیا ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے by heating آپ پانی کو گرم کریں کچھ بھی نہ کریں کوئی chemical نہ ڈالیں پانی کو heat کریں یہ پانی کو کیا کریں boil کریں تو پانی کے heating یا boiling کے نتیجے میں یہ hardness ختم ہو جاتے ہیں یعنی arz یہ صرف گرم کریں پانی کو گرم ہوگا گرم کرنے سے یہ والی hardness کی ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے سو کہتے ہیں کونسی hardness temporary mean arz permanent hardness کو نام سے ظاہر ہے وہ hardness ہے جو سانی سے ختم نہیں ہوتی can't be remove can't be remove اس hardness کو آپ ختم نہیں کر سکتے by heating heating سے یا boiling سے یہ ختم نہیں ہوتی اس کے لئے کافی پاپر بیلنے پڑتے ہیں اس کے لئے کافی struggle کرنی پڑتی ہے تو temporary hardness وہ hardness ہوتی ہے جو boiling سے یعنی سانی سے گرم کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہے temporary hardness permanent hardness وہ ہوتی ہے جو گرم کرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے treatment کرنی پڑتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں temporary hardness dear student temporary hardness کس کی وостی ہے پانی کے اندر اگر کون سے سارٹ آگئے یہ اوپر والے دو آگئے یہ اوپر والے دو اوپر والے دو کون سے ہیں queiram bicarbonate اور magnesium bicarbonate یہ جو پانی کے اندر آگئے ان دو سال کی وضع ہیں جو پانی hard ہوگا کون سے kaycium bicarbonate اور دوسرا کون سے ہے magnesium bicarbonate یہ دو سال پانی کے اندر آگئے ان کی وضع ہے پانی کی ہو جاتا ہارٹ کی نہیں کس کی ویسے بائی کرمنیٹ کی ویسے اور باقی جو چار سال لیں کیشیم سلفیٹ میگنیشیم سلفیٹ کیشیم کلورائٹ میگنیشیم کلورائٹ ان چار میں سے ایک بھی آ گیا ان کی ویسے جو ہارڈنس ہوتی ہے پرمنٹ ہارڈنس تو پرمنٹ ہارڈنس کی زمدار کتنے سال لیں چار کون کون سے کیشیم سلفیٹ میگنیشیم سلفیٹ کیشیم کلورائٹ میگنیشیم کلورائٹ ٹوٹو کتنے سارٹ ہیں چار چھے سارٹ ہیں چھے میں سے جو بائی کرمنیٹ اگر یہ آگے پانی میں اس کی ویسے جو ہارنس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تیمپریری ہارنس یہ والے جو دو سارٹ ہیں یہ گرم کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس لیے سو کہتے ہیں تیمپریری ہارنس اگر ان چار میں سے کوئی آگیا یہ گرم کرنے سے ختم نہیں ہوتے بائی کرنے سے پانی کو ختم نہیں ہوتے اس لیے سو کیا کہتے ہیں پرمنیٹ ہارنس تو چھے سارٹ ہیں چھے میں سے بائی کرمنیٹ پانی کون سے ہے تمپریری ہارڈنس ہے گرم کرنے سے بائل کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں اس چیسوں تمپریری کے تمپریری کا مطلب آرزی ہوتا ہے اور پرمنٹ کا مطلب مستقیل مستقیل ہارڈنس وہ ہے جو بائل کرنے سے ختم نہیں ہوتا اس کی وجہ کون ہے اس کی وجہ دو سالٹ ہے کون کون سے بلکہ چار سالٹ ہے دو کیشیم کے دو مینگنیشیم کے کیشیم سلفیٹ مینگنیشیم سلفیٹ کیشیم کولورائیڈ یہ سٹوڈن یہ ہو گئے ہمارے تیمپریری اور پرمنیت ہارڈنس کی وجہ اس کے بعد اس کی پہلی کیا ہم نے کیا پڑھا ساف وٹر کیا ہے ہارڈ وٹر کیا ہے دوسرا پھر ہم نے کیا پڑھا دوسرا کیا پڑھا دوسری چیز کیا پڑھی کہ جو اس کی کازز کیا ہیں کازز کیا ہیں جب بارش کے پانی آتا ہے تو کاربنائی شہر حال کرتے ہیں پھر زمین پر گرتے ہیں زمین بھی مختلف قسم کے سارٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ سارٹ بنا لیتا ہے پھر اس کی ریزن کیا ہیں کتن سارٹ یہ چھ سارٹس کے ذمہ دار ہیں پھر اس کی ٹائپس کیا ہیں دو ہیں اس کے بعد ہے ان کو ختم کرنے کے طریقے ہیں ظاہر اگر پانی کے در تیمپریری ہے تو اس کو ختم کرنے کے الگ طریقے ہیں پرمنیت ہارڈنس اس کو ختم کرنے کے الگ طریقے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں بتا ہے آپ کو تیمپریری ہارڈنس کو ختم کرنے کے کتی طریقے ہیں اس کو تمپریری ہارڈنس کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے تمپریری ہارڈنس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے بائی بائلنگ جیسے ابھی آپ نے پڑا نام سے ظاہر ہے تمپریری ہارڈنس کہہ دی اس لیے کہ پانی کو بائی کرنے سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمپریری ہارڈنس تو تمپریری ہارڈنس ختم کرنے کا پہلا طریقہ ہے اس کا نام کیا ہے بائلنگ اور دوسرا طریقہ ہے تنپری ہارڈنس کو ختم کرنے کا اس کا نام کہہ کلارک میتھر کونسا میتھر ہے کلارک میتھر بائلے میں تو گرم کرتے ہیں اور کلارک کے میتھر میں ایک کیمیکل اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کیمیکل کا نام کہہ کیشیم ہائیڈرکسائیڈ کیا نام ہے کیشیم ہائیڈرکسائیڈ بائلے میں صرف کیا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں جبکہ اس میں کیا کرتے ہیں اس کو کیشئی کلارک کے میتھaque میں کیمیکل پانی کے اندر ڈالتے ہیں اس کیمیکل کے نام کے کیشئی ام ہارڈوکسائیڈ کیشئی ام ہارڈوکسائیڈ کو عام زمان میں کہتے ہیں چونے کا پانی یعنی اس میں چونے کا پانی ڈالتے ہیں ہمارہ پاس لیب میں یہ پڑا ہوگا جبکہ جو پرمیٹ ہارڈنیس کہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقیں اس کے بھی دو طریقیں جو پہلا جو طریقہ ہے اس پانی کے اندر کیا ڈالتے ہیں واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا کیسے کہتے ہیں واشنگ سوڈا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کھانے کا سوڈا ایک ہوتا ہے کپڑے دونے کا سوڈا اس پانی میں کپڑے دونے کا جو سوڈا اس کا فرمولہ کیا ہے وہ ڈالے اس کی ہارڈنس ختم ہو جاتی ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے ہارڈنس ختم کرنے کا اس کا نام کیا ہے آئین ایکسچینج میتھڈ دوسری طریقہ کا نام کیا ہے آئین ایکسچینج میتھڈ تو تیمبریری ہارڈنس کو ختم کرنے کے بھی دو طریقے ہیں اور پرمیر ہارڈنس کو ختم کرنے کے بھی دو طریقے ہیں تیمبریری ہارڈنس کو ختم کرنے کے دو طریقے کون سے ہیں پہلا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے بوائلنگ ہے اور دوسری طریقہ کا نام کیا ہے کلارک میتھڈ جبکہ پرمیر ہارڈنس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ واشنگ پورٹوس میں ڈالتے ہیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے اس میں کیا ڈالتے ہیں آئین ایکسچینج میتھڑ ہے اس میں کیا کرتے ہیں وہ کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے زیولائٹ زیولائٹ کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ جو چار میتھڑ ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ جنرل سر ویو تھا ہارٹ وارٹر اور ساف وارٹ کے بارے میں ایسے ہارٹ کر آپ کو یہ چیز بتاؤں ہارڈ اور ساف وارٹر سے آٹھ کر آپ کو بات بتاؤں گا آپ کنفیوز نو یہ ٹام اکثر ہم استعمال کر رہے تھے کونسی ٹام ہارڈ وارٹ اور ساف وارٹر یہ تو میتھڑ انشاءاللہ نیس لیکچر پڑھیں گے ہارڈ وارٹر کو ٹبری ہارڈ نیس وارٹر یہ جو میتھڑ ہیں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بائلن میں کیا ہوتا ہے کلال میتھڑ میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ سارے چاروں میتھڑ جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے نیس لیکچر میں لیکن ابھی جو آپ کا ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں آپ کو کلیر ہونی چاہیے آپ کی کیا چیز وارٹر جو ہے نا وارٹر بیسیکلی وارٹر دو طرح کے ہوتے ہیں پتہ آپ کو ایک ہوتا ہے لائٹ وارٹر ایک ہوتا ہے ہیوی وارٹر ہیوی وارٹر کونس ہوتا ہے عام جو پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے لائٹ وارٹر اس کا فرمولہ ہوتا ہے ہیوی وارٹر اور ہیوی وارٹر کا فرمولہ کیا ہے دی ٹو او یہ آپ نے سنے ہی یہ دی ٹو او کیا ہے ہیوی وارٹر پانی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لائٹ وارٹر اور ایک ہوتا ہے ہیوی وارٹر لائٹ وارٹر اور ہیوی وارٹر لائٹ وارٹر کیا ہے یہ کیا چکر ہے آپ نے پڑھا ہے نائنس کلاس میں کتنے آیسوٹوپس ہوتے ہیں تین آیسوٹوپس ہیں دانی کے مر کیا ہوتا ہے ون Tcely ہیں جو زیادہ طور جاں ہیں مارے پاس rot Partie تو عام پانی ہے جس میں سائٹھوں آئیسوٹاپ پا ایجاتا ہے پھر آگے جاتا ہے پید صاحب لائے جات ہیں اس پğ کچھا اللیکی ہیوی وارٹر وہ وارٹر ہوتا ہے جسے پروٹیم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ڈیوٹیم ہوتا ہے جس طرح آپ نے پڑھا ہے زیادہ تو پانی ہے آڈروجن زیادہ کے شکل میں ہے 99.9% جو آڈروجن ہے کے شکل میں ہیں پروٹیم کی شکل میں ہے اس لیے جو زیادہ پانی ہے کہ کونسا وارٹر ہے لائٹ وارٹر جس طرح دنیا میں ڈیوٹیم بہت کام ہے آپ نے پڑھا ہے 0.0015% ڈیوٹیم بہت کام ہے اس لئے جو ہیوی وارٹر ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے بہت کام پایا جاتا ہے ہیوی وارٹر کی بھی uses ہیں یہ کہاں استعمال ہوتا ہے ہیوی وارٹر یہ بہت کام ہے جیسے جو کہ پروٹیم زیادہ ہے یہ 99% پروٹیم ہے تو دنیا میں جو زیادہ پانی ہے وہ کونس ہے یہ والا ہے لائٹ وارٹر جو ہم پیتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں ہیوی وارٹر بہت کام ہے کیونکہ ڈیوٹیم ہی بہت کام ہے تو ڈیوٹیم بناتا ہے ہیوی وارٹر صاحب کہاں استعمال ہوتا ہے یہ نیکلر رییکٹر میں استعمال ہوتا ہے جو ایٹو بام بانتا ہے ایٹو بام میں کیا استعمال ہوتا ہے جب جیورینیم شوائن خارج کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے شوائن زیادہ خارج کرنے کی ویسے جیورینیم اگر اس کو کٹرول نہ کریں تو اتنی شوائن خارج کرے گا تباہی ہو جائے گی تو جیورینیم کی سلاخیں ہوتی ہیں اسے اپنے مقاصر اثر کرنے کے بعد ان کو ہیوی وارٹر کا طلاب بنا ہوتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں ہیوی وارٹر جو ہے یہ وائد علاج ہے کہ اس کو جیورینیم کو کنٹرول کرنے کا اگر ہیوی وارٹر نہ ہوتا ہے تو جیورینیم جو ہے اس سے شوائن اتنی نکلتی کہ ایٹو بام کے سلاح ختم ہی نہ ہوتا ہے جہاں تو یہ ہیوی وارٹر وہاں پر کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے تو پانی دو طرح کے ہیں لائٹ وارٹر اور ہیوی وارٹر پھر لائٹ وارٹر بھی یہ تین طرح ہوتا ہے کونسا ایک وارٹر جو ہم پیتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں ٹی لائی وارٹر دریاء کا پانی ہو گیا چشمے کا پانی ہو گیا کوئن کا پانی ہو گیا جو بانی ہم استعمال کرتے ہیں اس وارٹر کیا کہتے ہیں اس میں مختلف سارس پڑے ہوتے ہیں بے ترتیبی سے کچھ سارس زیادہ ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں نہیں ہے جو پانگ جو کیا ہے نیچرل جو وارٹر ہم پیتے ہیں اس وارٹر کو کیا کہتے ہیں ٹیپ وارٹر پھر کیا کہتے ہیں اس کو انڈسٹری میں لے کر جاتے ہیں اس پانی سے جو سارس ہیں سارس سارس کیا کیا جاتے ہیں رموو کیا جاتے ہیں اس پانی کو کیا کہتے ہیں ڈیسٹل وارٹر ڈیسٹل وارٹر کونسا ہوتا ہے جو میڈیکل سٹور پر بکتا ہے جو ایجیکشن لگاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں دستل وارٹر واہت ہے جس میں کہتے ہیں سارٹس فری کسی قسم کا کوئی سارٹ نہیں ہوتا اس پانی کو کیا کہتے ہیں جو دستل وارٹر ہے وہ جو میڈکال سٹور کے ملتے ہیں اس میں سال اس سال نکال لیا جاتے ہیں اس واٹر کا کہتے ہیں دستل وارٹر یعنی 100% پیور وارٹر کیا ہوتا ہے دستل وارٹر اور تیسری نمر پر وہ سارٹ ہے جو آپ نے یہ بھی دیکھا مرکیٹ سے ملتا ہے اس ہوں کہتے ہیں منرل وارٹر وہ نیسلے والوں کا پہتے ہیں 50 سارٹس فری کی ہے اس میں سارس قدری طور پر ہوتے ہیں کچھ سارس زیادہ ہے کچھ کام اس میں سارے سارس ڈسٹل وارٹر کے اندر پھر اپنی مرضی سارس ڈالتے ہیں جو سارس زیادہ ضروری ہے وہ زیادہ ڈالتے ہیں جو کام ضروری ہے کام زیادہ اس سے اپنی مرضی کے سارس اس کی پر سٹکل لگا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ اس منرل وارٹر میں کون کون سے سارس ہیں سمجھا گئی تو پانی بیسیکلی دو طرح کہو گے لائٹ ہاتھ وارٹر ہے ہی وارٹر پھر لائٹ وارٹر بھی تین طرح کہو گے ٹیم وارٹر ڈسٹل وارٹر اور منرل وارٹر پھر جو ٹیم وارٹر ہے یہ بھی دو طرح ہوتا ہے ایک کو کیا کہتے ہیں ساف وارٹر جو جاگ بنائے اور ایک سا جاگ نہ بنائے اس کو کیا کہتے ہیں ہارٹ وارٹر تو دیکھا جائے تو سابن کی بلکہ بانی کی کتنی کس میں تین نہیں آپ چوتھی بھی کر سکتے ہیں جس کا نام کہا ہے رین وارٹر وہ بھی ایک الگ قسم کا پانی ہے تو ٹیم وارٹر ڈسٹل وارٹر منرل وارٹر اور رین وارٹر پھر جو ٹیم وارٹر ہے یہ بھی دو طرح کہتے ہیں تو آپ کو اسی یہ بتایا ہے اکثر سٹوڈنٹ یہ ہوئے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کس میں ہارڈ وارٹر اور ہیوی وارٹر میں ہیوی وارٹر الگ چیز ہے جس میں ڈیوٹریم ہوتا ہے باقی جتنے پانی ہے ساب میں کیا پروٹیم ہے جو عام ایڈروجن ہے اس کو کیا کہتے ہیں پروٹیم یہ سارے ٹیم وارٹر ڈسٹل وارٹر ساب میں کیا ہے پروٹیم ہے ساب وارٹر آرٹ وارٹر ساب میں کیا ہے پروٹیم ہے صرف ساب وارٹر ہوئے جو جاگ بناتا ہے سابن کے ساتھ اور آرٹ وارٹر ہوئے جاگ نہیں بناتا ٹھیک ہو گیا تو اچھا تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر واج کرنے کے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ